اولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سیدین الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا قبل قاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المحسومین المظلومین المنتجبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی حب کا تخوہ والعیمان و بغض کا کفر و النفاق صلوات حضرات ایک موضوع مسلسل ہے جس کے زہل میں گفتگو کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اور میں ایک خاص موضوع کے سلسلے میں اپنے معروضات کو سواباً اور تبرکاً اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں موضوع محلیس کا اس موضوع کا صرف مقصد یہی ہے کہ جب آپ حضرات یہاں سے اٹھیں تو رزقِ محبت کے ساتھ ساتھ رزقِ علم میں اضافہ ہو سکے کیونکہ جو یہاں پر آئے گا کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر جائے گا جو بزرگ بیٹے ہیں ان کے رزقِ محبت میں اضافہ ہوگا جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے رزقِ علم میں اضافہ ہوگا موضوع بلکل آپ حضرات کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ موضوع بہت وسیع ہے بہت پھیلا ہوا موضوع ہے اور میں نے ابھی تک اپنی مجلسوں میں کسی بھی کریکٹر کا کوئی واقعہ آپ کے سامنے نہیں پڑھا صرف ایک انڈیکس پڑھ کے سنائیے اور وہ انڈیکس سنانا بھی اس لیے مقصد ہے کہ تاکہ میں ایک کڑی سے دوسری کڑی کو ملا سکوں اور ہر کڑی کا ربط انسلاک ارتباط کرولا کے ساتھ ہو مقصد صرف یہ ہے کہ کربلا اچانک رونما ہونے والا کوئی واقعہ نہیں ہے بلکہ کئی سو برس میں لکھی ہوئی ایک تاریخ کا ایک ریزلٹ ہے آج کی حد تک بس آپ زحمت فرمائیں کل جم میں آپ کے سامنے دنیا کی دو بہت بڑی امپائر کا تذکرہ کروں گا ایک گریٹ پرشیہ اور ایک رومن امپائر تو وہ تاریخ جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کو کربلا تک پہنچا دے گی آج کی حد تک کچھ کیریکٹرز ہیں جب تک ان کا تذکرہ نہیں ہوگا تاریخ کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی اتنی مجلسوں میں آپ نے دیکھا کہ بار بار تذکرہ جب بھی ہم شروع کرتے ہیں یا کسی کردار کو پڑھنا چاہتے ہیں تو بار بار ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے حاشم صرف اس نام میں ریپیٹیشن ہے ہر دو یا چار منٹ کے بعد لفظیں حاشم آ جاتا ہے چونکہ کربلا میں جو بہتر ہیں اس میں اٹھارہ بنی حاشم ہیں تو پچیس پرسینٹ جو ایک طریقے سے دیکھیں بنی حاشم ہیں اٹھارہ بنی حاشم یہ تو وہ ہیں جو کربلا میں شہید ہیں پھر کربلا سے کوفے چلیں گے پھر کوفے سے شام چلیں گے تو جو حضرات زیارت کر کے آئے ہیں پھر ان کی قبروں کو دیکھیں گے اور وہاں پر بنے ہوئے روزے دیکھیں گے وہ ایک الگ تاریخ آپ کے سامنے آئے گی تو ایک نام بار بار آئے گا حاشم چونکہ حاشم ہی سے ہوگا بنی حاشم آگے نام پر بھو کی لٹریچر کو پڑھیں ہیں آپ دیکھئے میں پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ مجھے اپنی بہنوں سے یہ نہیں کہنا پڑا کہ خاموشی اختیار کریں اس مرتبہ سناٹہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے جو جملہ میں نے کہا ہے تو اس کا اثر دس مہرم تک رہے گا وقتی اثر نہیں ہوگا اس نے مقصد یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک تاریخ کو کمپائل کر کے آپ کی خدمت پیش کر دوں تاکہ تاریخ کرولا کو سمجھ سکے اور میری یہ سی ڈی مددگار ثابت ہوگی آپ کی بچوں کے لئے عربوں کی اگر آپ لٹریچر کو پڑھیں ہیں تو یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے حاشم یہ پروپر ناؤن نہیں ہے یہ کوئی نام نہیں ہے حاشم تو سپت ہے یہ پروپر ناؤن نہیں ہے عربوں میں ان کا نام تو عمر ہے حاشم تو سپت ہے اب یہ الگ مسئلہ ہے اب دیکھیں پھر میں لادوں تاریخ کو کنیکٹ کر دوں کہ اس خاندان کی جتنی کڑیاں ہیں ان سب کی سپتیں اتنی عالی ہیں کہ ان کی سپتیں ان کے نام پہ غالب آجاتی ہیں ہم میں اور آل محمد میں یہی فرق ہے ہم اپنے نام سے پہچانے جاتے ہیں وہ اپنے سپتوں سے پہچانے جاتے ہیں اس کمیونٹی کے چھوٹے سے بچے کو اڑھا اور اس سے پوچھو کہ کہو کہ علی ابن الحسین بتاؤ کون تو شاید وہ کنفیز ہو جائے لیکن با خدا میرا چیلنج ہے کہو سید سجاد کہو زین العابدین سوچیں گا نہیں ایکسٹرم پوز میرا چوتھا امام ہے کہیے آپ سلسلہ آگے تک لے جائیے جہاں تک آپ جانا چاہیں آپ بھی کنفیز ہو جائیں گے لیکن ذرا ان کی سبات کے ساتھ کہیے صادق آپ کہیے قازم آپ کہیے تقی آپ کہیے نقی کیا ایسا پروپر نہ ہونے یہ سب صفت ہے تو صفتیں اتنی عالی ہے اس خاندان میں حاشم سے لے کے زمانے کے امام تک یہ دیکھیں آپ ہم نام سے پہچانے جاتے ہیں قبیلوں سے پہچانے جاتے ہیں بنی حاشم اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں یہ کردار ہیں اب پورا واقعہ نہیں ست تذکرہ اور اسارہ چونکہ قبلہ یہاں موجود ہیں اور ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں آپ کے سامنے میں تو کلیکٹ کرنا چاہتا ہوں کربالہ سے سنیں عربوں میں قہت بڑا اور یہ قہت ایک یا دو دن کا قہت نہیں ہے متفقل تاریخ کمپلیٹلی ون ہیئر کھانا نہیں ہے پانی کا پرابلم پہلے سے ہے مکہ شہر ہے مگر وارٹر اور پانی کا سب سے زیادہ پرابلم مکہ میں ہے اب اگر آپ کہیں گے کہ مکہ میں سب سے زیادہ پانی ہونا چاہیے تو ابھی زمزم کی ڈسکوری کب ہوئی ہے ابھی زمزم کہا ہے یہ جو زمزم زمزم کہہ رہے ہیں ابھی تو زمزم کا تو کوئی بات بھی نہیں لکھا جائے گا زمزم ہے کہاں تو حاشم کا پہلا کارنامہ سنیے آپ لفظ حاشم کو تو پڑھتے ہیں پہلا کارنامہ آپ سنیے مجھے تو تاریخ کہیں اور نہیں جانی ہے پورے سال حاشم کیا کرتے تھے اونٹوں کو زوا کرتے تھے غریبوں کو کھلاتے تھے یہ تو آپ سب نے سنا اونٹوں کی خال کو پورے سال سیا کرتے تھے اونٹوں کی خال اور اونٹوں کی خال کو سیکر اس کے ڈیم برایا کرتے تھے بکے میں دیکھیں ابھی اسلام نہیں آیا اور پورے سال جو برسات کا پانی ہوتا تھا اس کو جمع کیا کرتے تھے یہ سمیداری تھی حاشم کی تاکہ مکہ کے اندر پانی کا پرابلم ختم ہوں بلس اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے وہ افراد آتے ہیں کہ جن کے ملکوں میں بے پنا پانی ہے جب وہ آئے ہیں تو پیاس کی وجہ سے ان کو سفر نہ کرنا پڑے تو پانی کا پرابلم کس نے سول کیا مکہ میں زمزم سے پہلے حاشم اچھا ابھی ایک چیز پر کنٹول حاصل کیا پانی پر تو دوسرا پرابلم آ گیا اس کا نام قہت نہ غلہ ہے نہ آناج ہے اب حاشم کیا کرے تاریخ نے لکھا کہ جب تک قہت نہیں تھا یہ تاریخ قہت یہ جہاں پہ کل چھوڑا تھا جب تک قہت نہیں تھا حاشم کے دروازے پہ دسترخان بچتا تھا پان سو چار سو روز ہر وقت بیٹھ کے حاشم کے دروازے پہ کھانا کھاتے تھے اور تندور روشن ہوتا تھا کبھی بند نہیں ہوتا تھا لیکن جب قہت پڑا تو ہزار ہزار اونٹوں کو زبا کیا جا رہا ہے کئی کئی سو اونٹ زبا کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں کتنے بڑے مالدار ہیں زبا کرتے ہیں اور زبا کرنے کے بعد اس کا شوروہ بناتے ہیں روٹیوں کو لیتے ہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں روٹی کو کہتے ہیں عربی میں خبز خبز یعنی روٹی اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا اسے کہتے ہیں حشم چونکہ روٹیوں کے ٹکڑے کر کر کے ان عربوں کو اتنا کھلایا جو باغ میں باغ فدق کھا گئے جی ایک سال تک سوچے خالی روٹی نہیں کھلائی یہ عرب اتنا کمزور ہو چکے تھے کہ اپنے ہاتھ سے روٹنیا نہیں توڑ سکتے تھے پروٹیوں کے ٹکڑے کر کر کے عربوں کو ایک سال تک کھلایا تو اس حشم کی بنیاد پہ تاریخ اصلی نام بھول گئی کہا کہ یہ حشم ہیں آجا جب قہت بنا اونٹ تو موجود ہیں تو قہت کا مطلب تو یہ غلہ اور ناج اور چاول تو نہیں ہے روٹی کھائیں کی بنے گی اچھا اگر قہت نہ ہوتا تو غلہ تو وہی پیدا ہو جاتا ہے غلہ کہاں سے منگوایا مصر سے ایک سال تک منگوایا کیوں اولاد عساق کی کڑی جس کا نام ہے یوسف قرآن جا کے پڑھو پورے ایک سال قہت پڑا عربستان کے علاقے میں تو یوسف نے مصر سے ایک سال تک غلہ بھیجا اور عربوں کو کھلایا تو اللہ نے اولاد اسوائل میں کڑی کو پیدا کیا اس کا نام حشم مصر ہی سے غلہ منگوایا عربوں کو کھلایا تاکہ اولاد حشم اولاد عساق سے کم تر نہ ہونے پائے آپ سنیے مکہ والوں کے لیے پانی کا انتظام پانی کے ساتھ ساتھ کھانا کھلایا آپ جملہ کہہ دو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا پیاسوں کو پانی پلانا یہ اس خاندان کی پرانی روایت ہے ارے سلامات پڑھ دیں ملکہ محمد والے محمد بس حشم پر گفتگو اب پھیر گئی جو کہ نام کا سبب تو پتا چلے نام حشم نہیں پروپر نام نہیں ہے نام بھول گئے صفت یاد ہے ایک قدعور کریکٹر حشم کی والاد پہ پیدا ہوا جن کا نام ہے پہلے بیٹے سنیے کنفیوزن نہ ہو پہلے بیٹے اسد اچھا نامور مشہور کریکٹر ہے جو کہ اسد کی ایک بیٹی فاطمہ بنتے اسد اچھا فاطمہ بنتے اسد کا ایک بیٹا وہ بھی اسد اس ماں کے مرتبے کو دیکھو بیٹے کی طرف دیکھے تو اسد باپ کی طرف دیکھے تو اسد وہ بھی شہر یہ بھی شہر اب اسد کا کریکٹر اتنا قدعور کریکٹر ہے کہ حضرتِ اسد کو نہیں پڑھا جاتا پوری کائنات میں پوری یونیورس میں پرانی کتابے جا کے آپ اتھائیں عربوں کو جو اقتصادیات اور ایکنومکس کا جو سسٹم دیا ہے اس کے بانی اور فاؤنڈر حضرتِ اسد ہیں اور عربوں کو ایکنومیس کا یہ کانسیور دیا کہ ہم میں سے خاندان کے کچھ افراد تو وہ ہیں جو بہت مالدار ہیں کچھ وہ ہیں جو کمزور ہیں تو تم جو کمزور ہو اپنا کچھ پرسنٹ سرمایہ ان کے سرمایے میں لگاؤ جو سرمایے دار ہیں اور اس طریقے سے دنیا میں پہلی مرتبہ ایک کمپنی بنائی جسے آج لیمیٹڈ کمپنی کہتے ہیں شیئر لگاؤ اس کے بعد جب خاندان نے پوچھا کہ کیوں آپ جملہ سنیے گا اور بہت احتیاط سے سنیے گا وقت نہیں ہے ورنہ مجلس پڑ دیتا کہا اس کا ایک فائدہ ہے ایک تو جو خاندان اور فیملی کے وہ افراد جو کم تر ہیں وہ دولت پر تمہارے ہمپلہ آئیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا جب یہ مالدار ہوں گے مضبوط ہوں گے تو تمہیں اب جملہ سنیے گا تمہیں اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے خاندان میں اچھے کفو ملیں گے یہ اصد کا کونسپ تھا تمہیں اپنے خاندان اور اپنے قبیلے میں اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے کفو بنیں گے اور تم اپنے قبیلے سے باہر نہیں جاؤ گے پھر جب تمہاری بیٹیوں کو تمہارے خاندان میں اچھے کفو ملیں گے تو وہ ہم پلا ہوں گے ہم فضیلت ہوں گے ہم رتبہ ہوں گے اور وہ جب بڑے ہوں گے تو تمہاری دولت کے محافظ بنیں گے سلامات پڑھ دے ملکے محمد و آلے محمد پر ایک ایک کڑی کو آملاتے ہوئے چلیے لیکن وقت نہیں ہے کہ میں حضرت اصد کو پڑھ سکوں ایکنومکس کا جو نظام اور سسٹم ہے اس کے بانی اور فاؤنڈر حضرت اصد ہے ورنہ عربوں کے پاس ایکنومکس کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا اور اس کی سمپل تھی سامنے کی مثال ہے عربوں کی تجارت محدود تھی جو بزنس تھا محدود تھا کیوں تھا سال میں بس ایک مرتبہ تو وہ بھی گرمیوں میں ملک شام چلے جاتے تھے زیادہ سے زیادہ اور بھاگ دور کی تو فلسطین چلے جاتے تھے اس کے بعد سردی زیادہ پڑھتی تھی شام میں آج بھی پڑھتی ہے تو گھبراتے تھے تو اصد نے کہا کہ سال میں ایک مرتبہ جاتے ہو پورے سال بیٹھتے ہو اس کا نام تجارت نہیں یہ اصولیں ایکنومکس کے اگنس ہیں کہا یہ کام کرو گرمیوں میں جایا کرو ملک شام فلسطین اور سردیوں میں جایا کرو ملک یمن بعد میں اس خاندان کی یہ کڑی جب ملک یمن کے ورلٹریٹ پہ قبضہ حاصل کرے گی تو یمن جو کافلہ تجارت کا بھیجا ہے سب سے پہلے ہے اس کا نام اصد ہے یہ حضرت اصد ہے آپ سنیے حضرت اصد قدعور کریکٹر اس سے بڑھ کے کیا قدعور کریکٹر آپ کو چاہیے اصد کے لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ اصد ہی کی تو بیٹی ہے کہ قرآن میں ایک بیٹی اور تھی نام کے ساتھ متحرہ ہے نام کے ساتھ بطول ہے نام کے ساتھ معصومہ ہے اکیلی ہے مریم یا مریم و ان اللہ استفا کے و استحرہ کے نام کے ساتھ متحرہ ہے نا مگر جب وقتِ ولادت قریب آیا تو اللہ نے اسی قرآن میں کہا عبادت خانہ ہے ولادت خانہ نہیں مگر وہ اصد کی بیٹی تھی کہ جب وقتِ ولادت قریب آیا کہا کہ علی تیرے گھر پیدا نہیں ہوگا علی میرے گھر پیدا ہوگا اس کے بعد بھی اصد کو پڑھنے کی ضرورت ہے اس سے پڑھ کے کیا مرتبہ ہوگا وہ اصد کی بیٹی ہیں سوچو فاطمہ بنت اصد اس کردار کو سمو مگر حاشم پریشان ہے اے حاشم آپ پریشان کیوں ہیں جتنا خداور کریکٹر آپ کا تھا اللہ نے اصد جیسا بیٹا دے دیا کہا پرابلم ہے کہا وہ کیا ہوا کہا میری پہشانی دیکھو چراغ روشن ہے جو نورِ نبوہ ٹرانسفر ہو کے عبرائیم سے اسمائل اسمائل سے عدنان عدنان سے قسی قسی سے عبدِ مناف عبدِ مناف سے ما چراغ روشن ہے نور کہاں ٹرانسفر ہوا ساری تاریخیں کہتی ہیں بہت پریشان رہتے تھے چونکہ باپ نے وقتِ آخر یہ وعدہ لیا تھا کہ اس نور کی حفاظت کرنا تو تاریخ کہتی ہے کہ غلافِ کعبہ کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے اور روتے رہتے تھے کہ اس نور کا محافظ کون ہے تو اللہ نے حاشم پر الہام کیا یا رسول اللہ کی وحی سمجھ میں نہیں آتی یا اجداد کو دیکھو الہام کیا آپ سنیے دیں کہ کڑیاں کیسے ملیں گی کہا حاشم پروپوزل بھیجو مدینے میں مکہ آباد ہو رہا ہے اب پھر ملاؤ مکہ کو مدینے سے ملاؤ کہا کیا کریں کہ پیغام بھیجو بھئی کس کے پاس بھیجے مدینے میں ہمارے خاندان کے برابر کوئی خاندان تو ہو ہمارے خاندان کے ہمپلہ کوئی ایسی عورت تو ہو کہ یہ نور ٹرانسفر ہو تو اس کے شکم کی طرف جائے تو کہا کہ تمہارے ہی خاندان کے ایک کڑی چل لئی ہے مدینے میں ان کا نام تا عامر ان کا نام تا عامر عامر کی بیٹی ہے سلمہ اور اپنے زمانے میں مشہور تھی فاطمہ کے نام سے بھئی ایسے نہیں سنیے گا اپنے زمانے میں مشہور تھی اور ان کا لقب تھا انہیں کہتے تھے تاہیرہ کہہ کے پکارتے تھے تاہیرہ کہہ کے پکارتے تھے نام تھا سلمہ تاہیرہ کہہ کے پکارتے تھے تو جب ان کی جدہ ماجدہ ہے تاہیرہ تو آگر اللہ بعد میں انہی کی بیٹی کو مرکز تہارتے آئے تدھیر بنا دے اچھا پروپوزل لے کے کون جائے جناب آمیر کے پاس شرم آنے آتی ہے حیاء آنے آتی ہے کہ رشتہ لے کے کیسے جائیں کیسے جا کے کہیں کہ الہام ہوا تو بھائی کو وسیلہ بنایا حاشم کے بھائی کون دیکھے اگر یاد نہیں لکھو گے تو روز یاد نہیں دلاؤں گا وہ ہے متعلیب بھائی کو بتایا کہ الہام ہوا ہے وہ قبیلہ ہے بہت قدعور ہمارے خاندان کے کڑی چل لی ہے جو جا کے مل جاتی ہے اسماعیل وعدنان سے پروپوزل لے کے جاؤ متعلیب گئے پیغام لے کر مہا جب پیغام دیا تو جناب سلمہ نے بتایا کہ ہم مسلسل یہ خواب دیکھتے ہیں مسلسل یہ خواب جو آخری زمانے کے ایمام تک پہنچا ہے یہ خواب ہے اور ہم مسلسل یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک سورج ہے ایک آفتاب ایک چاند ہے جو آسمان سے اترتا ہے زمین کی طرف ہمارے دروازے پر اب پروپوزل جب آیا تو جناب آمیر نے کہا حصے پڑھ کے خوش قسمتی کیا ہوگی کہ ہماری بیٹی کاغد حاشم کے ساتھ ہو بھائی خوشی خوشی گئے کہ پروپوزل ایکسپٹ ہو گیا اب چلی ہے بارات حاشم کی اور جب حاشم کی بارات چلی تو عربوں کی تاریخ کہتی ہے کہ جب حضرت حاشم کو دولہ بنایا گیا تو ویسے بھی اتنا خوبصورت تھے اور اتنا جمال تھا وہ چوڑا سینہ وہ مضبوط بازو وہ قد وہ قامت کہ جب چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے لگتا ہے کہ زمانے کے پیغمبر ہوں خوبصورتی ایسی کہ جمال جو تھا وہ ختم ہو گیا کسی نے اپنے زمانے میں اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا تھا اوپر سے دولہ بنایا گیا اور حاشم اتنا خوبصورت لباس یمنی پہنا کرتے تھے کہ عرب والے یہ کہتے ہیں کہ جامہ زیبی یعنی لباس کا پہننا بس ختم ہو گیا حاشم پر حاشم اتنا اچھا لباس پہنتے تھے کہ تاریخ میں حضرت حاشم کے رومان تک کا تذکرہ ہے نالین تک کا تذکرہ ہے لباس کا تذکرہ اتنا حالی لباس پہنتے تھے اب جو دولہ بنے تو بارات چلی اور بھائی نے بھائی کو دولہ بنایا اور ساری تاریخیں مسلمانوں نے لکھ دیا کہ حاشم دولہ بنے اور دولہ بن کے چلے گئے ارے یہ تو سوچو کہ ہمارے یہاں کی تاریخ میں تو دیکھو ان کیریکٹر میں انگیج میٹ بھی ملتی ہے منگنی بھی ملتی ہے نکال بھی ملتے ہیں تم انگیج میٹ تو کیا دکھاؤ گے کسی بزرگ کا نکال آکے دکھا دو یہ بہنے کس لیے پڑا ہے مولا سلامت رکھے آپ کو یا سب دولہ بنے ہیں باقیدہ دولہ بنے ہیں اور غلاموں کو بھیجا مدینہ میں کہ بھارات آ رہی احتمام کراؤ سو سرکھ اوٹ کی کھال کے بنے ہوئے ٹینٹ لگے عربوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ کسی کے پاس ایک سرکھ اوٹ ہوتا تھا تو وہ زمانے کا ملینئر تھا سرکھ اوٹ اگر کسی کے پاس ہو تو جہاں پہ جا کے بھارات پھیڑے گی وہاں پہ سرکھ سو اوٹ ہے اس کے خیوے بنائے گئے اور بھارات پہنچی تو تاریخ کہتی ہے کہ مدینہ کے لوگ چھتوں میں چڑ گئے کبھی آج تک کسی اتنا خوبصورت جوان نہیں دیکھا تھا مدینہ کی گلیوں میں دیکھا ہی نہیں تھا اور پھر اس شان سے اتنا پیارا دولہ نہیں دیکھا تھا ایسے گھوڑے نہیں دیکھ رہے تھے اب کہا کہ وہ گلاب کی پستیاں اور پھولوں کی پنکھڑیاں جو ہیں وہ مکھیر رہے تھے اور استقبال کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے لگتا ہے کہ مدینہ میں کوئی پیغمبر آگیا ہے کوئی وسیع آگیا ہے اور بڑا احتمام اور بڑی تعظیم اور بڑا مرتبہ اب وہاں پہنچ دو گئے مسند نکاہ پہ بیٹھ گئے مگر تاریخ نے پھر ایک چپٹر شروع کیا اس کے بانی ہے آمیر دیکھیں ہم میں ایک جملہ کہہ دوں بھولے ہوئے کرکٹر کی یاد دلانا ہی تو اس ممبر کی ذمہ داری ہے نکاہ کا وقت تھا باپ ہے ولی سلمہ کے والد ہے جناب سلمہ کی جناب آمیر وہ ایک کانٹریکٹ بنا کے لے آئے یہ آج ہمارے آبے کانٹریکٹ آ رہے تاکہ ہماری بچیوں کو زحمتیں نہ ہو ہماری بچیوں کو عزیتیں نہ ہو تو میریج کا کانٹریکٹ بنایا رہا ہے اور شریعت میں اس کی گنجائش ہے یہ کانسپٹ کس نے دیا جبکہ خاندان ایک تھا قبیلہ ایک تھا کہہ بھائی اگر نکاح ہو گیا تو پھر تو اختیار شوہر پہا ہے لیکن جب تک نکاح نہیں ہوتا لڑکی جو چاہے اپنی شرطیں رکھ سکتی ہے میریج کانٹریکٹ میں آپ سمجھیں اسلام نے جو مرتبہ عورت کو دیا وہ مرتبہ تو کسی نے دیا ہی نہیں ہے اب اس میں دو شرطیں تھیں اس میں یہ تھا کہ چونکہ ہماری بیٹی بھی آ کے دوسرے شہر جا رہی ہے مکہہ مکہہ دو رہے ہیں تو ہماری شرط یہ ہے کہ جو پہلا بیٹا پیدا ہوگا وہ تدھیال میں پیدا نہیں ہوگا یہ بھولے ہوئے کریکٹر کی یاد دلانا ممبر کی ذمہ داری ہے سن لو جو پہلا بیٹا پیدا ہوگا وہ تدھیال میں نہیں ہوگا آپ کو پھیجنا پڑے گا سلمہ کو مدینہ میں اور دوسری شرط سنیئے جو بہت سینسٹیف تھی اسے کہتے ہیں مستقبل کا مندے نظر رکھو کہا کہ خدا نہ خواستہ درمیان حمل اگر آپ کی شہادت ہو جائے یا رہلت ہو جائے نصیب دشمنہ اور وہ بیٹا پیدا ہو گیا ننیال میں تو جب تک وہ پندرہ یا سولہ برس تک سنن بلوخ تک نہ پہنچ جائے تد تک وہ ننیال میں رہے گا کہا اب بتاؤ شرط قبول ہے تو متعلیم نے حاشم نے کہا چونکہ قبول کریں گے تو بعد میں شریعت بنے گی ہم ایک جملہ پھر کہتوں مجھے نہیں پتا جعفری سنٹر والے کتنا محفوظ کریں گے قرآن کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں دیکھیں چاہو تم اس نے عشرہ پڑھ دو قرآن کسے کہتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں چاہو تو ایک نختہ کہتے ہیں اور نختے کی بات وہی سمجھیں گے صاحبہ نختہ ہے دیکھو قرآن کچھ نہیں ہے اہلِ بیت کے گھرانے کی زبان کو قرآن کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں اہلِ بیت کے گھرانے کی تہذیب کو اسلام کہتے ہیں آہلِ بیت کے گھرانے کے کلچر کا نام اسلام ہے اور ان کی زبان کا نام قرآن ہے یہ ساری چیزیں قرآن میں ملیں اس پہ اشتہاد ہوگا قبول کیا کاؤنٹ پیکٹ کو نہیں کہا سے پہلے سگنیچر کر دیئے ہیں ہو گئی شادی اقد ہو گیا چلے گئے ابھی پہنچے تھے کہ کیا دیکھا کچھ ہی دنوں کے بعد کہ وہ جو چراغ جلتا تھا وہ چراغ منتقل ہو گیا اب اتنے بڑے تاجر مکہ میں بیٹھتا ہوں نہیں سکتے اب کیا کریں اب جانا تھا یمن تجارت کا قافلہ لے گئے وہ جناب سلمہ سے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے تو اب آپ ہمارے ساتھ چلیں چونکہ جب یمن جاتے تھے تو مدینہ راستے میں پڑتا ہے کہا چلیں ہمارے ساتھ تاکہ ہم آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیں لے گئے جا کے چھوڑ دیا خود یمن چلے گئے اچھا یمن کا معاملہ یہ تھا کہ یمن کے لوگ یہ چاہتے تھے دیکھیں بہت سنسٹیف تاریخ ہے حاشم کو مار دو حاشم کو شہید کر دو کیوں سب نے پرانی کتابیں پڑھ رکھی تھی میں کل پہنچ رہا ہوں رومن ایمپائر پر بڑے بڑے راہی بیٹھے تھے پہاڑوں کی گپاؤں میں اور انتظار کر رہے تھے کہ ہر نبی نے کہا کہ ایک آئے گا ایک آئے گا اس کا خد ایسا ہوگا اس کی خامت ایسی ہوگی اس کی پہشانی ایسی ہوگی اور اگر وہ آگیا نہ رومن ایمپائرر بچے گی نہ گریٹ پرشیہ تو سب بتا رہے تھے بڑی بڑی سپر پاوروں کو وہ آئے گا تو کوشش یہ تھی کہ نہ آنے پھائے تو جب حاشم جاتے تھے یمن کی منٹیوں میں تو سب دیکھ کے کہتے تھے جو پرانی کتابیں پڑھ رہے تھے دیکھو یہ نوجوان اس کا خط دیکھو لگتا ہے یا تو یہ یہی ہے یا اس کی نسل سے ظاہر ہوگا کہا مار ڈالو کہا یہ تو مار نہیں سکتے کیوں نہیں مار سکتے کہا کہ اصل میں وہ خطیجہ سنیے اور خطیجہ کے والد تھے خویلد اور خویلد کے والد تھے اسد اور اسد کے والد تھے عبد المنا پسانی یہ ہے یمن کے مالک پہلا جو وائلڈ ریڈ اس پہ قبضہ آئین کا یہاں مارا تو فساد ہوگا کہ راستے میں مار ڈالو اب جو پلتے ہیں قافلہ لے کر تو وہی کے قبیلوں نے حاشم کو مار ڈالا حاشم کی وفات نہیں یہ شہادت ہے مگر شہادت سے پہلے اللہ نے نور راسپر کر دیا اسے کہتے ہیں کہ اگر اللہ اس نور کو لانا چاہے تو چاہے فیرون کے دربار میں ہو جملہ کہہ دوں چاہے زمانے کے امام حسنِ حسکری چاہے ابباسیوں کے دربار میں ہو جب آتا ہے تو حکومت کے ہاتھوں سارا انتظام ہو جاتا سلاوات پڑھ رہے مل کے محمد والے اے بھائی ملپ پریشان تو نہیں ہو رہے اس تاریخ سے اب سنیے گا تاریخ کہتی ہے حاشم کی خبر شہادت آئی مدینہ میں اب سنیے کہ پہلی مرتبہ مدینہ کی عورتوں نے حاشم کا کیرکٹر اور ان کی شان اور شوقت اور مرتبہ اور خاندان چونکہ نبوتوں کے خاندان چلے تھے عورتوں نے ماتم کیا مردوں نے ماتم کیا حاشم کی شہادت پر ماتم ہوا حاشم کا باقاعدہ پورے ایام بنایا گیا اور جناب سلمہ روتی رہتی تھی یہاں تک کہ بیٹا پیدا ہو گیا اب اس بیٹے کا نام میں نہیں بتاؤں گا ابھی کوئی نام نہیں ہے چونکہ باپ کی تو شہادت ہو گئی اب جب بیٹا پیدا ہوا تو ماں نے اپنے باپ کے نام پر یعنی نانا کے نام پر بیٹے کا نام آمیر رکھا آمیر چونکہ جناب سلمہ کے والد آمیر اب باپ کی تو ہو گئی ہے شہادت تو نانا کے نام پر نام رکھ دیا آمیر اب جب پیدا ہوئے چار چیزیں سنیے گا تو پہشانی کے آگے کہ کچھ بال تھے سپید بزرگی کی علامت تھے اب وہ سپید تھے تو جیسے ہی دیکھا تھا ان کا نام پڑا شہبت الحمد شہبہ شہبہ لوگ ان کو کہنے لگے جب گزرتے تھے یہ شہبہ جا رہے ہیں جس کے آگے کے وال سپیدوں سے شہبہ مگر شہبہ کی اتنی حمد ہوتی تھی اتنی تعریفیں ہوتی تھی کہ نام پڑا شہبت الحمد تاریخ کے کہتی ہے کہ ایک نام ملا مدینہ سے اب سنو ایک نام ملا مدینہ سے مدینہ میں چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو اب اسلام تو آیا نہیں چاہے اہلِ کتاب ہو چاہے دینِ ابراہیم والے ہو وہ اس بچے کو جب دیکھتے تھے تو نام دیا بیزت البلد بلد کسے کہتے ہیں شہر کو کہتے ہیں بیزہ کسے کہتے ہیں رونخ کو کہتے ہیں ایک سلاوات پڑھ دے ملکہ محمد والے محمد جزاک اللہ مولا سلامت رکھیں آپ سب کو بھائی سنیے گا دیکھیں جواب ہاتھ اٹھا کے ہو تو دیکھئے چاہے یہودی ہو یا عیسائی اہلِ کتاب سب نے کیا کہا بیزت البلد کیوں کہا کہ یہ بچہ ہمارے شہر کی رونخ ہے یہ بچہ ہمارے شہر کی رونخ ہے تو بیزت البلد کہا یہی وہ بچہ ہے جو بعد میں جن کو سید المکہ کہا گیا یہی وہ ہے جن کو کمر مکہ کہا گیا یہی ہے جن کو سید العرب کہا گیا یہی ہے جن کو سید القریش کہا گیا رہے کیسے سن رہے ہیں آپ یہ صفات ہیں کریکٹر ایک ہے صفات دیکھو مگر ابھی وہ نام نہیں ہے جس نام سے آپ آخف ہیں یا شعبت الحمد ہے یا بیزت البلد ہے یا سید المکہ ہے یا سید العرب ہے یا سید القریش ہے یا سید البتہ ہے یا قمر مکہ ہے ابھی وہ نام تو ہے ہی نہیں اب ہوا کیا اچھا مہارا جو مدینے والے تھے انہوں نے تو پتا ہی نہیں تھا انہوں نے پتا ہاشم گئے تو ان کی شادت ہو گئی اب انہوں نے پتا ہی نہیں کہ ہاشم کا ایک بیٹا بھی وہاں پر ہے وہ تو بھول گئے پتا ہی نہیں ہے مگر ہاشم کی مسئلت پر کون بیٹھا ہے مطلب بھائی مجھے نہیں پتا کہ ہم مزا لیں گے یا نہیں لیں گے اچھا مطلب بیٹھے لے ہاشم کی مسئلت پر مطلب کا رشتہ اب ان سے یہ جو شہزاد ہے کیا ہے رشتہ چچا بھتیجہ دیکھئے آپ نہیں پہنچ رہے ہیں تاریخ کو لنک نہیں کر رہے ہیں رشتہ ہے چچا بھتیجہ تو وہاں چچا موجود ہے جو حفاظت کر رہا ہے اس وراثت کی ان کو معلوم ہے کہ اس لے وارث کہا ہے جب چورہ پندرہ برس گزر گئے تو انہوں نے اپنے خاندان کو ساتھ لیا کہ وہ اختار چکا ہے چلو اپنی امانت لینے بات یہ کہ چاہتے ہیں تو مسئلت پر قبضہ کر لیتے ہیں مگر اس خاندان کے چچا کو دیکھو کیسے کیسے نامور چچا گزرے خاندان کو ساتھ لیا پہنچے جا کے پہلی مرتبہ ایک شہدادے کو دیکھا مدینہ میں کہا بلکل جسے کہتے ہیں کہ جناب حاشم کی تصویر ہے بلکل وہی قد ہے وہی قامت ہے اب حجیم مندر دیکھا متعلیم نے اپنے خاندان والوں سے کہا جو چراغ بھائی کی پہشانی میں تھا دیکھو وہی چراغ جللہ ان کی پہشانی پر تو گئے وہاں پہ جناب عامر کے پاس بس اتنا ہوا دیا وہ بھی شریف قبیلہ تھا کا بقت آگیا ہے آپ لے جائیے اب وہ لے کے چلے جناب سلمہ بھی ساتھ میں اب آیا ہے قافلہ بڑی شان و شوقت سے لے کے چچا لا رہا ہے بھدیجے کو بڑی شاہ ان کے ساتھ لا رہا ہے مگر رات کے وقت پہنچے کہاں پہنچے پھر مکہ میں آئے تو مکہ والے وہاں تو بھیڑ لگ گئی کہاں اتنا خوبصورت شہزادہ اور جوان بچہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا یہ کون ہے اچھا سنا تو تھا نہیں وہ کہنے لے کہ بھائی کیا کہنا ایسا لگتا ہے کہ متعلیب کوئی غلام خرید کے لائے ہیں کوئی غلام لائے ہیں تو سب کے دروازوں میں پہنچے گا جلدی جلدی بہار آؤ بڑا خوبصورت نوجوان آئے ہیں اور متعلیب غلام خرید کے لائے ہیں مدینہ سے دیکھ دوسرے کو عربی زبان میں کہتے تھے حاضر عبد المطلب حاضر عبد المطلب اس وقت رات ہو گئی جب صبح ہوئے تو تاریخ کہتی ہے وہی اللہ کے گھر کے سامنے سین کعبہ میں مسند بچھائی اور مسند وہ ہے جس پہ حضرت عبد المطلب بیٹھتے تھے اور حضرت عبد المطلب کے بعد اس مسند پہ رسول بیٹھے اب لائے ہیں شہزادہ کو سجا کے اور سمار کے اور چچا نے اصل مسند پہ اصل وارث کو بٹھایا اور مکہ والوں سے کہا کہ یہ عبد المطلب تو ہے مگر یہ ہے بھتیجہ ہم تھے محافظ یہ ہے وارث ہم تھے محافظ یہ ہے وارث اب پھر جملہ کہتوں چونکہ آپ نتیجے کے انتظار رہتے ہیں آپ کو تو ریزلٹ چاہیے محنت کوئی کرنی ہے آپ تو چاہتے ہیں ہر منٹ پہ نکتہ دیں تو سنیے گا چچا نے بٹھا دیا بھتیجے کو خود تھے محافظ چچا تھا محافظ بھتیجہ تھا ہمارے اب جملہ کہتوں اس کا مطلب یہ ہے اس خاندان میں بھتیجے کو براست تک پہنچانا اور اس کی حفاظت کرنا اس خاندان کے چچاؤں کی پرانی روایت ہے سلامات پڑھ دیں ملکے محمد والے محمد والے یہ کریکٹر آیا ہے حضرت عبد المطلب اب حضرت عبد المطلب کو پھر چھوڑنا پڑے گا دیکھیں مجبوری دیکھئے کہ کتنا آلیشان کریکٹر بغیر حضرت عبد المطلب کے آپ کربلا تک نہیں پہنسکتے اب میری مجبوری مجھے انڈیکس پڑھنا ہے چھوڑ دیا واقعات تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ واقعات پڑھ دی چھوڑ دیا واقعات ہی پر نہیں پڑھوں گا بس یہ ہے بھتیجے کو پہچا دیا چچا نے اس خاندان کے چچاؤں کو لوگوں نے پراموش کر دیا بولے ہوئے کریکٹر کی یاد دلانا یہ ہے ذمہ دارے تو اب کون یہ ہے آساند اور یہ ہے عبد المطلب اب پھر سلسل آپ دیکھئے عبد المطلب آگئے اب عبد المطلب کو بھی نور ٹرانسفر کرنا ہے اب گیٹے تو ہوئے دس عبد المطلب کے دس بیٹے ہیں اور بڑے نامور نامور بیٹے ہیں بھئی کیسے کیسے بیٹے آپ جانتے ہیں مگر اس میں دو ہو گئے ہم پلنا ہم رتبہ ہم فضیلت حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ اور نور ٹرانسفر ہوا پرسو پر چکا حضرت عبداللہ کی طرف حضرت عبداللہ کے لئے آپ سے اتنا بتاتے ہیں جو عالم اسلام نے لکھا اور اس کے بعد آپ حضریں گے اس لئے مولا نے جملہ کہا تھا کہ جو دشمن اہلِ بہت ہوتا ہے وہ دشمن اہلِ بہت نہیں وہ دشمن اقل ہوتا ہے جو ہمارا دشمن ہے ہمارا دشمن نہیں ہے اپنی اقل کا دشمن اس کی دلیل یہ ہے بارکنگ لوٹ میں دو لڑ رہے تھے اب کسی کو بھی آپ لے جو اپنی بےوقوفی میں مشہور ہے اس سے بھی لے آو وہ بھی یہ کہے گا ایک حق پہ ایک باطل پہ ہے کسی مفقصر کو لے کے آ جاؤ کہے گا تنہوں حق پہ ہے وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے طبیت و براہات کی مخالفت ہوتی ہے مقصر یہی کہتا ہے کہ دونوں حق پہ ہیں دونوں ٹھیک ہیں علی بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک نہیں ہے اگر علی ٹھیک ہے تو یہ نہ ٹھیک ہے اب سنیے جناب عبداللہ کے لئے ایک واقعہ لکھا تاریخ میں کہا جناب عبداللہ واقعہ چھوڑ دیئے بہت خوبصورت تھے جوان تھے ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء اور اوسیاء کے خاندان سے تو ان کے خط کی تعریف کون کرے ہیں ان کے خاند کی تعریف کون کرے ہیں ان کے کیریکٹر کی تعریف کون کرے ہیں ان کے صفات کو کون پڑے ہیں بس سمجھ لیجئے عبدالمتالیف کے وارث ہیں حاشم کے وارث ہیں قسائی کے وارث ہیں عبدالمنعف کے وارث ہیں اسماعیل کے وارث ہیں ابراہیم کے وارث ہیں آدم کے وارث ہیں اور سوچو اس کی نسل سے اب وہ ظاہر ہونا ہے کہ ایک کی نسل میں انبیاء تھے اب ان کی نسل میں سید الانبیاء کو آنا ہے تو باپ کیسا ہوگا اور مسلمانوں نے یہ ظلم کیا کہ جس کی نسل سے سید الانبیاء ہیں ان کے کلمے کو تلاش کر رہے ہیں ان کے کلمے کو تلاش کر رہے ہیں تو تاریخ نے لکھا کہ صاحب یمن میں جاتے تھے اور جب جاتے تھے تو یمن سے بڑے پروپوزل آتے تھے عبداللہ ہم سے شادی کر لو ہمارے قبیلے میں کر لو یہاں تک ملتا ہے کہ روم بادشاہ روم نے پیغام دیا کہ ہماری بیٹی سے کر لو یہاں تک ملتا ہے کہ میسے سے پیغام آتے تھے کہ کر لو اور کہا جنب عبداللہ جو تھے ہمیشہ انکار کر دیا کرتے تھے شادی سے یہاں تک کہ وہاں کی ایک شہدادی تھی زرخہ وہ ہر سال پروپوزل دیتی تھی لیکن نہیں مانتے تھے یہ مسلمان لکھ رہے ہیں سنیے یہاں تک ایک دن واپس آ رہے ہیں قافلہ لے کر یمن سے تجارت کرتے تھے جایا کرتے تھے عبد المطلیب کے بعد تو کہا کہ راستے میں پھر حملہ ہوا پھر یمن اور مدینہ کے درویان کیوں ہوا پرانی کتابیں پڑھ رکھی تھی سب نے کہ ایک نبی آئے گا اور جس کی نسل میں آئے گا اس کے قد و قامت یہ ہوں گی نشانیاں یہ ہوں گی اور اگر وہ آگیا تو نہ گریٹ پرشیہ رہے گا نہ رومن ایمپائر بچے گی لہذا مار ڈالو اور سب بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے اور کاہن بتا رہے تھے جن کے پاس علمے کہانت تھی اور نجومی بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے اور وہ سب بیٹھ کے کہہ رہے تھے اور زیادہ لوگ پرشانتے کے ظہور کل ہو جائے یا آج ہو جائے تو جناب عبداللہ پر حملہ ہوا تاریخ کہتی ہے کہ تہا تھے ادھر سے قبیلہ اور آ رہا تھا یمن سے ان کے سردار تھے ان کے سردار کا نام حضرت وحب تھا انہوں نے دور سے دیکھا کہ یہ تو عبد المتلیب کے بیٹھے ہیں یہ تو یمن میں ہم نے تجارت میں دیکھا ہے ان کو اور اس کے خاندان کو کون نہیں جانتا ہمارے خاندان سے کڑی ملتی ہے اور پھر جو ان کے باپ تھے ان کی زندگی کا ایک حصہ مدینہ ہی میں تک گزرا تھا اور وحب کا تعلق کہاں سے ہے یہ مدینہ سے ہے بچایا مشکل کشائی کی اور جب مشکل کشائی کی اور بچا لیا کس کو جس کی پہشانی میں نور تھا رسالت کا تو جب نور رسالت کو بچایا تو گویا رسول کو بچایا بھائی نور رسالت کو بچایا تو گویا رسول کو بچایا تو اللہ وحب کو مرتبہ کیا دے گا اللہ کی طرف سے جزا کیا ہوگی کہ جب محافظ تھا اب جو سید الانبیاء آئیں گے اس کا تعلق اسی قبیلے سے ہو تو یہ وہی جناب وحب ہے کہ جب گئے ہیں جناب عبداللہ اور جانے کے بعد پروپوزل گیا ہے اور انہی کی ایک بیٹی تھی جناب وحب کی اور ان کا نام اکرامی تو آپ جانتے ہیں اور بڑی عزت سے لیا جاتا ہے یہ بھی اپنے زمانے میں سیدہ اور طاہرہ کے نام سے مشہور تھی ان کا نام جناب آمنا سلام اللہ علیہ یہ جناب آمنا ہے اور جناب آمنا سے عقد ہوتا ہے اور جب جناب آمنا سے عقد ہوتا ہے تو ولادت کس کی ہوتی ہے اب سرکار کی ولادت ہوتی ہے اب سمجھ میں آیا اب جملہ سنیے گا اب سمجھ میں آیا یہ جو رسول مکہ سے حجرت کر کے مدینہ میں گئے ہیں یہ کسی غیروں کے شہر میں نہیں گئے ہیں اگر مکہ دادا کا شہر تھا تو مدینہ دادی کا شہر تھا اور یہ جملہ تو سنو امام رضا اگر مدینہ میں ہے تو اجداد کا شہر ہے اور مدینہ چھوڑ کے اگر ایران آتے ہیں تو چوتھے امام کی والدہ شہر بانو شہر بانو بیٹی یزد جرد کی وہ بیٹے ہیں شہر یار کے وہ بیٹے ہیں قزرو پرویز کے وہ بیٹے ہیں یزد جرد سانی کے وہ بیٹے ہیں نوشر و عادل کے تو ایران کے آج نبی شہر تھا نانا کا شہر تھا ارے سلامات پڑھ دینا ملکے محمد والے محمد یہ اب سمجھ میں آیا کہ یہ حضرت کر کے مہی کیوں آئے چونکہ شہر اپنا ہے مالک ہے اس شہر کے کسی غیر کا حصہ نہیں کیا اب اسے ایک کریکٹر کو اور سن لیجئے چونکہ کل روم کو پڑھنا آیا گریٹ پرشیا پڑھنی ہے تاکہ کل سمجھ میں آسکے پیس کریکٹر اس میں اور اگر میں نے یہ کریکٹر نہ پڑھا چونکہ ہم پلہ ہے نا عبد المطلیف کے بیٹوں میں حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللی عالم اسلام میں حد تو یہ ہے کہ ملہ محمد صالح کشفی سنی اور حنفی ترمیزی یہ لیجئے میں نے پورا سلسلہ پڑھ دیا ملہ بھی ہے محمد صالح بھی ہے کشفی بھی ہے حنفی بھی ہے سنی بھی ہے اور ترمیزی بھی ہے اب آپ بتائیے وہ لکھتے ہیں جا کے آپ پڑھئے گا جناب عبداللیف کے سلسلے میں کہ جناب عبداللیف پھر جا رہے ہیں کافلہ لے کے اب شام کی طرف دیکھیں اگر میں حفوظ کر لیا تو کل سے مجلے سمجھ میں آ جائے گی اور کربلا بھی سمجھ میں آ جائے گی اور میں نے کل بھی آپ سے درکاس کی تھی جو پیچھے بیٹھے بیٹھنے کے عدوار سے پیچھے رہے ہیں سمجھ کے عدوار سے یہی رہے ہیں تو بہت توجہ کے ساتھ کیونکہ میرے نوجوان بیٹھے ٹرانسفر ان تک کرنا اس کلیکٹر کو کربلا پہنچانا ہے آپ کو اب سنیے گا ہوا کیا اب یہ لکھ رہے ہیں کتاب میں اور اہلِ سنت کی جس کتاب کا آپ کو ریفرس چاہیے ہم سے لے آ اصلِ خزانہ تو ہمارے پاس ہے بھائی اس لئے کہ جب صحیح زادے آتے تھے امام زادے آتے تھے ہندوستان اور پاکستان اور سندھ میں تو خالی کوئی آیا کرتے تھے عربوں کا جو سارا خزانہ تھا کتابوں کا ساتھ میں ہند لے کے آیا کرتے تھے تو اصلِ خزانہ تو ہمارے پاس ہے ہم کیا کسی ملک کے محتاج ہیں اورے سلامات پر دیں ملکہ محمد والے محمد پر ہم اقایت کے سلسلے میں انڈیپینڈنٹ ہیں اس لئے کہ تاریخ و علایت پر جو کتابیں ہمارے ملک نے لکھی کسی نے نہ لکھی کتابیں ہمارے پاس ہیں ہمارا عقیدہ کسی ملک کا محتاج نہیں ہے ہمارا عقیدہ انڈیپینڈنٹ ہے ہمارے بزرگوں نے ان کو پڑھ کے آپ تک ٹرانسفر کیا آپ نے ہم تک کیا یہ سلسلہ ہے سینہ و سینہ تو آپ سارے مسلمان لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ہسی آئے گی کہ ایک طرف تو تم یہاں پہ کلمہ تلاش کرتے ہو دوسری طرف تم کتاب میں واقعہ لکھ رہے ہو کہا کہ جا رہے ہیں اور جب شام جانے لگے تو راستے میں ایک راہیب رہتا تھا اور اس کا ایک بہت پرانا گھر تھا اور وہ پہاروں کی گوفاؤں میں رہتا تھا اور وہ کبھی گھر سے بہاری نہیں نکلتا تھا اور وہ اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ ریشم کے دورے سے اس طریقے سے بانا کرتا تھا تاکہ اس کو نظر آئے اور جب وہ کبھی بہار میں نکلتا تھا دو چار لوگ اس کو پکڑ کے نکالتے تھے اور یہ پرانی کتابوں کا ماہر تھا اور بہت اللہ والا تھا بہت اللہ کی عبادت کرتا تھا مگر آنے والے نبوتوں کے انتظار میں بیٹھا تھا انتظار میں بیٹھا تھا کریکٹر سنیے ابو طالب گزرے تو پہلی مرتبہ امولا محمد صالح لکھ رہے ہیں کہ اس راہیب نے اس کا نام تھا میزم میزم نے یہ میزم یہ عبرانی کا لفظ ہے شاید اسیزم میزم بنا اس نے اللہ سے دعا کیے اور یہ دعا مسلمانوں کی کتابوں میں جعفری سنٹر والے اگر آج نہیں بولے تو خدا کرے پتا نہیں کب بولیں گے اب سنیے گا آپ دیکھیں مجھے بھی تاریخ پڑھتے پڑھتے قسم خدا کی پسینہ چھڑ گیا تاریخ کا پڑھنا آسان ہے کریوں کو ملانا مشکل ہے اور میں بھی پہ در پہ پڑھ کے آگے بیٹھتا ہوں دیکھیں حق مجلس کو نہ آپ ادا کر سکتے ہیں نہ حق مجلس کو میں ادا کر سکتا کم سے کم مجھے ساتھ نہ طالب علم حق مجلس ادا نہیں کر سکتا اور میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا لیکن اس ممبر پہ بیٹھ کے اتنا ضرور کہتا ہوں ذریع سامنے ہیں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی دیر وہاں پڑھ کے آیا اتنی ہی دیر یہاں ہو جتنے مسائم وہاں پڑھے وہی آیا ہو جو میار وہاں کہے وہی آکا ہو تاکہ فلنگ دا پھلنگ کی کیفیت نہ ہو مجمع سارے کیارہ بجے جو بیٹھا ہے کچھ سننے کے لئے بیٹھا ہے کاروباری طبقہ بیٹھا ہے سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں تو کیا ہم پہ واجب ہے یا نہیں ہے کہ اصل حقائد کو آپ تک ٹرنسفر کریں یہ واجبات میں سے ہے یا نہیں کہ میارہ ممبر کو باقی رکھے اب سنیے گا کہا کہ اس نے مسلح پہ اللہ سے مانگا کہا ابھی تک تو کچھ نہیں مانگا عبادت کرتا تھا سو برس دو سو برس کرتا رہا کسی نے دو سو برس لکھ دیا کسی نے دو سو برس لکھ دیا وہ میزم نام ہے اور ایک مرتبہ مسلح پہ بیٹھے کہتا یعنی مسلح تو ہمارے لفظ میں جو پرانی کتاب لے کے بیٹھا تھا اسے ہاتھ پہ لیا کہا یا اللہ تُو گواہ اتتے پرس عبادت کی ہے میں نے تُس سے نہیں مانگا کچھ بھی اے پروردگار آج میں تُس سے عبادت کا ایک سلح چاہتا ہوں کہا وہ سلح کیا ہے کہ آج اس کو بھیج دے جو تیری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوا اس کو بھیج دے تیری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوا کہ ابھی یہ ہوا تھا کہ مرتبہ ہٹ وحسوس ہوئی اب جو نکلا تو کیا دیکھا ایک چھوٹا تھا کافلہ ہے اور اس میں عجیب انسان ان کا قد دیکھا تو پریشان ہو گیا پھر اس نے خامت دیکھی پھر پہشانی پھر لباس اس نے کچھ نہیں کہا اس نے اپنے شاگردوں کو بلائیا کہ جلدی سے جاؤ وہ بلندی پہ کتاب رکھی ہے جس کو میرا استاذ پڑھتا رہا دو سو برس تک اور وہ اس نے استاذ سے سنتا رہا اور وہ ان سے سنتا رہا اور وہ عیسیٰ کے حواریوں سے سنتا رہا اور وہ عیسیٰ سے سنتے رہے اس کو اٹھا کے لاؤ جس کو ہم روز پڑھتے ہیں اب وہ پڑھتا جاتا ہے ان کو دیکھتا جاتا ہے وہ کتاب پڑھتا جاتا ہے میچ کرتا جاتا ہے کہ بالکل یہی لکھا ہے گفتار بھی ایسی ہوگی رفتار بھی ایسی ہوگی انگوشتے بھارک بھی ایسی ہوگی میانہ رعبی بھی ایسی ہوگی چال بھی ایسی ہوگی سب اپنی چال چلتے ہیں یہ نبوت کی چال چل نخطے کی بات وہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون ہے ہم سب اپنی چال چلتے ہیں یہ ہے کہ نبوت کی چال چلتے ہیں آیا گیا کریم میں کوئی rename ابھی دعا یاد رکھنا دعا یاد رکھنا تو کسی نے کہا کہ نہیں نہ نبی ہے نہ وسیر پیغمبر کا کون ہے تو وہ حضرت خود آگئے ابھی نام نہیں بتاؤں گا وہ خود آگئے آگے ملے مساہ پہ و معنقہ ہوا کہا نام تو ہمارا عمران ہے اور بیسالت ایک جملہ سنیے کہا ویسے کنیت تو ابو تالیب ہے مگر جو تم کتاب پڑھتے ہو اس میں عمران لکھا ہے جملہ سنیے گا جو تم پڑھتے ہو اس میں عمران لکھا ہے بھئے ایک مرتبہ ایک جملہ کا بھئے سالتک کچھ نہیں بولا دیکھئے آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کیا کافی نہیں تھا واقعہ کہنے لگے عمران اے عمران تم نے جو کچھ کہا اور جیسے ہو با خدا میرے ہاتھ میں مقدس کتاب ہے میری اس کتاب میں یہی لکھا ہے یہی لکھا ہے اب مسلمان کیا کہتے ہیں کہا اس راہیب نے جو میزم تھا اس نے کہا میں آپ کو بشارت دیتا ہوں میں آپ کو بشارت دیتا ہوں بشارت سنیے عجیبے کہ انقریب تمہاری گود میں وہ تربیت پائے گا یہ سب سے بڑا منصب ہے انقریب تمہاری آغوش میں وہ پرورش پائے گا وہ تربیت پائے گا جس امانے کا آخری نبی ہے اور ابو تعلیم اگر یقین نہ ہو تو دیکھ لو یہی لکھا ہے اور ابو تعلیم میں تو تمہیں ایک بشارت اور دیتا ہوں کہا وہ کیا ہے ابو تعلیم مسکرہ رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں کہا کہ صرف یہی تک نہیں رکے گی وصیتیں تمہارے سلم سے ایک بچہ آئے گا ایک بیٹا ہوگا جو اس نبی کا وصی بنے گا اور ابو تعلیم اس نور کی حفاظت کرنا پوری دنیا چاہتی ہے نور پچھ جائے جناب ابو تعلیم تو سب جانتے تھے اچھا ایک بات بتائیے جو پہاڑوں میں غاروں میں بیٹھا ہے آپ ذرا حیرت ہوگی اس کو تو پتا ہے نہیں بات حضرت ابو تعلیم تک میں روکوں گا ہی نہیں اس کو تو پتا ہے ان کی نسل میں آئے گا ان کے قبیلے سے آئے گا اور سب کچھ چھوڑو جو کچھ نبی تھے انہیں چالیس سال تک بتائی نہ چلا کہ ہم کو نبوت ملے گی آپ قسم خدا کی آپ کی سماعتوں پہ جار قربان اور میں کہتا ہوں شبلی نیمانی نے تو عجیب مزاک اڑایا کہا جب وہ آئیں اممہ حضیمہ اور ان کا اونٹ بہت کمزور تھا اونٹنی چل نہیں پاتی تھی اور جیسے ہی گودھ میں لیا اور اونٹنی پہ بیٹھیں اونٹنی پہ بیٹھیں ہلیمہ انہیں لے کے تو اونٹنی کی رفتار وڑ گئی اور وہ سہت مند ہو گئی یا تو بالکل بیمار تھی اور وہ چل بھی نہیں پاتی تھی اونٹنی یا جیسے ہی سرکار کو لے کے بیٹھیں تو اس کی چال وڑ گئی وہ طاقتور ہو گئی یہ عجیب مسئلہ ہے کہا بھائی کیوں تو شبلی نیمانی نے لکھا کہ جانور تھا مگر پہچان گیا کہ میری پشت پہ جو سوار ہے یہ شبلی نیمانی لکھ رہے ہیں شبلی نیمانی کہ میری پشت پہ جو سوار ہے وہ زمانے کا پیغمبر ہے ارے مسلمانوں کچھ تو سرم کرو تو پھر کہتے ہو ہم نگیٹی پڑھتے ہیں ارے جانور کو پتا ہے یہ نبی ہے ریج آفری سینٹر والا ارے اونٹنی کو پتا ہے یہ نبی ہے اور خود نبی کو نہیں پتا ارے جس کے شکم سے آئے اس کو نہیں پتا اور جس کے صلو سے ان کو نہیں پتا اور اس واقعے کو لکھ دیا ہے اس نے مبارک بات دے دی عامد علم نے کہا تمہیں کیسے معلوم کہ اپنی انگشتے مبارک دیکھ لو اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں اپنی انگشتے مبارک دیکھ لو کہ کیوں کہ جس کی آگوش میں نبی تربیت پائے جس کے صلو سے وسیع آئے گا نور نکل رہا ہے اب جملہ سلو گئے نور ہے ساتھ ہے آسوان کی طرف ابو طالب پہ سب پتا تھا ابو طالب نے کہا دلیل دو چونکہ کچھ لوگ وہ بھی تھے دائیں بھائیں والے جو ابھی بھی دائیں بھائیں ہیں ایسے ایسے قبیل ہے کہ یہ جائے کہ کہ مدینہ میں مکہ میں پروپیگنڈا نہ کرے جھوٹا کہ سب کچھ غلط ہے کہ دلیل دو کہا ایک دلیل ہے اور یہ واقعہ بھی کتاب میں ہے کہ دلیل کیا ہے کہ میرے سہین میں چلو گھر میں کمپاؤنڈ ہوئے وہ آنار کا ایک درخت ہے ساری زندگی تو میرا استاد پانی ڈالتا رہا تب ہرانا ہوا دو سو برس مجھے ہو گئے ہرانا ہوا ہرائی نہیں ہوتا ہرائی نہیں ہوتا کہ کیوں نہیں ہوتا کہا اس کی تو ایک سپت درخت کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تک وہ آکے اپنا ہاتھ نہ لگا دے جو یا تو نبی ہوگا یا وسیع ہوگا اے بھائی مسلمان لکھ رہے ہیں جو نبی ہوگا یا وسیع ہوگا ہے ابو طالب انار کا درخت ہے اگر یقین نہ ہو تو جاؤ اس پہ ہاتھ رکھو اور یہ دعا کر لو جو اس میں لکھی ہے کہ دعا کیا ہے کہ تجھے اس کا واسطہ جو زمانے کا نبی ہو جو اس کا وسیع ابو طالب گئے جب گئے جیسی حضر کا انار ہرا بھرا ہو گیا اس میں تازے انار آنے لگے اتفاق سے میزم نے کہا کہ انار کا موسم نہیں ہے انار کا موسم نہیں ہے کہ اسی لئے تو ہم وہ ہیں جو ہر موسم میں پھل دیتے ہیں ہر موسم میں ہم پھل دیتے ہیں اچھا یہ کیوں ہوا واقعہ کہ انار کا موسم نہیں تھا اور انار آگئے بے موسم کیوں ہوا میں پھر دیکھو آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑ دوں نسلِ عساق میں ایک بی بی ہے ان کا نام حضرتِ مریم ہے اگر اللہ نے نکالا ہے بیت المقدس سے بھوک لگی نکہاتیں اور زچا ہیں کہا مجھے تو بھوک لگ رہی ہے مجھے کھانا دے کہا وہ رہا کھجور کا درست اب عیسیٰ تو پیدا ہوئے ہیں دسمبر میں کرسمس پہ اور شدید جاڑا اور سردی میں تو کھجور ہوتی نہیں ہے کھجوریں تو گرمی میں ہوتی ہیں کہا بی بی ہاتھ لگو تمہارے ہاتھ کی تحصیر یہ بے موسم کے پھل دیں گے تو جب نسلِ عساق پہ اللہ نے مرتبہ دیا کہ بے موسم کی کھجوریں آتی ہیں تو نسلِ اسمائل میں بھی کوئی ہو کہ انار کے درخت کے ہاتھ لگائے کہا کہ انار توڑو اور کھالو بلکل وہی جو جنت میں ہوا جبرائیل نے کہا کہ پھل توڑو اور کھالو اب جیسی کھایا کہ نورِ زہرہ مبارک ہو وہی واقعہ کتاب میں لکھا تھا کھایا کہ نورِ علی مبارک ہو مگر اس کی حفاظت کرنا اللہ اکبر آپ نے دیکھا مسلمانوں نے لکھا اور کتنی پیاری بات لکھی مسلمانوں نے یعنی اس کو پتا ہے اور نہیں پتا تو ان کو اب میں جملہ کہہ دوں جو سمجھ سکے وہ سمجھے جو نہ سمجھ سکے اسے خدا سمجھے دیکھیں پانچ دن کے بعد کہا ہے جملہ ایک صلافات پڑھ دے ملکے محمد والے محمد کو جو سمجھ سکے اور جسے کوئی نہیں سمجھ سکے اسے خدا سکر مہدی سمجھے گا سنیے گا کہا کہ اس نے دعا کیا تھی اس کو بھیج دے جو تیری نظر میں سب سے زیادہ محبوب جملہ کہتے ہیں ایمان دکھاؤ ابو طالب کا ایمان دکھاؤ بھئی ایمان لے کے کیا کرو گے ایک کلمہ دکھاؤ کلمہ دکھاؤ کیا کرو گے کلمہ لے کے ایسا کلمہ دکھائیں ایسا ایمان دکھائیں پہلے دو سو پرس میٹھ کے اللہ کی نماز پڑھو تب ایک مرتبہ موت ایک نہ رسیب ہوگا پہلے دو سو پرس سجدے کرو میزم راہیب کی طرف اب تب ایک مرتبہ جیدار ہوں گا تو جس کی زیادہ دو سو پرس کی نبازتوں کا نہیں چھوڑو اس کا کلمہ دیکھو گے یہی تو ہوا تھا اللہ معذر حسین زہدی آلاللہ مقاموں کہا کلمہ نہیں پڑھا نہیں پڑھا یہ رکھی ہیں ساری کتابیں زہدی صاحب مروم کہنے لے کہ نہیں پڑھاؤ کا پرابلم کیا ہے نہیں پڑھا کہ کیوں نہیں پڑھا کہ بہت بیزی تھے کہ اس زمانے میں کہا ہے مسروف تھے کہ مسروف تھے کلمہ نہیں پڑھا کہ کیوں نہیں پڑھا کہ تیرے باپ دادا کلمہ پڑھ رہا تھے ابو طالب کلمہ پڑھوارا ہوتا یہ پڑھنے والوں میں کوئی یہ پڑھانے والوں میں ہے یہ زمانے میں روم کا جملہ ہے اب آپ دیکھئے یہ چونکہ تاریخ ہے تو خطابت کی بھی تو ایک تاریخ ہے سپت حسن صاحب سے لے کہ زہدی حسن صاحب یہ تاریخ ہے خطابت کی بھی تاریخ کمپائر آگئے ہیں دو سو پرس کے بعد ایک مرتبہ زیارت ہوئی تمہیں تو محشر میں بھی زیارت نہ ہوگی ایسے کوئی ہوتی ہے بس آخری جملہ اور زحمت تمام آگئے ہیں اب صاحب یہ تاریخ لکھی اور تھوڑا احانت کے اعتبار سے لکھنا چاہاں کہنے لگے وہ جناب فاطمہ بنت حسد ہے جناب فاطمہ بنت حسد اور جناب فاطمہ بنت حسد کون ہے اب پھر چچی کس کی کس کی چچی رسول اللہ کی شرح کے حیات کس کی ہے ابو طالب کی کہ نبی تو ہو گئے تھا پیدا جوان ہو گئے لیکن کہا کہ ابھی شکم میں علی کا نور تھا جائیے لے آئیے مسلمانوں کی تاریخ علی ابھی شکم میں ولادت نہیں ہوئی تو ہے چچی مگر نبی نے تو ماں کہا نا کس نے پالا نبی کو بنت حسد نے پالا ہے نا یا کسی اور نے پالا تو چچی تو نہیں کہتے تھے ماں کہتے تھے حد تو یہ جب رہلت ہوئی تو پہلے جا کے قبر میں لیڑ گئے کہا آج حساس ہوا کہ یثیم کسے کہتے ہیں تو ماں کہتے تھے تو جب ماں ہیں تو جب نبی آتے تھے احترام کرتی تھی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ تعظیم کرتی تھی چونکہ نبی ہے جب نبی خود بیٹی کی تعظیم کرتا ہو لیکن یہاں مسلمانوں نے لکھا آجا دشمن ہے اہلہ بہت دشمن ہے عقل کہا رسول تو روز گھر آتے تھے اور بنت حسد کھڑی نہیں ہوتی تھی اس لیے کھڑی نہیں ہوتی تھی کہ وہ ماں ہیں یہ بیٹے ہیں تو ماں کیا تعظیم کرتی مگر دشمن ہے اہلہ بہت دشمن ہے عقل اس کے بعد جملہ عجیب لکھ دیا کہنے لگے ایک دن جو پیغمبر آئے اور پیغمبر کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک سٹمپوس کھڑی ہو گئی تعظیم میں اب ایک دم کھڑی ہو گئی تو پیغمبر نے کہا چچی اس سے پہلے روز آتے ہیں کبھی نہ کھڑی ہوئی آج کیوں کھڑی ہو گئی کہا میں تو بیٹھنا چاہتی تھی میں تو بیٹھنا چاہتی تھی میں کیا کروں میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھے تعظیم رسالت کے لئے مجبور کرتا ہے ایسے نہیں ایسے نہیں بھائی یہ مجھے مجبور کرتا ہے تعظیم رسالت کے لئے اب آپ دیکھئے گا کم سے کم یہ تو لکھا کہ اہلی تعظیم رسالت اگر کوئی کرتا ہے تو صرف پھلے کہا کہ وہاں کچھ عورتیں بیٹھی تھی عورتیں پیچھے پسے پردہ آئے ورنہ میں جملہ کہہ دیتا کہ انہی کو حراب کیوں لگا یہ مسئلہ اب بہرحال چکے وہاں عورتیں بیٹھی تھی یہ روز ہونے لگا سلسلہ تو وہاں کچھ عورتیں بیٹھی تھی دائیں بائیں والی انہوں نے کہا بنتے عصد جو ہیں تعظیم رسالت کا ڈھونگ کرتی ہیں کہا پھر کیا کریں کہا کل جب فرزندیں عبداللہ آئیں گے تو دائیں بائیں سے پکڑ لینا کسی بائیں سے بنتیہ ست کو لیکن معلی اس تمام کر رہو اس لکتے پہ جو سمجھ سکے وہ سمجھے جو نہ سمجھ سکے اسے خدا سمجھے کہا پکڑ لینا وہی ہوا آگئی ساتھ آٹھ اٹھتے لیفٹ رائیڈ بیٹھ گئیں آپ جو نبی آئے تو ایسے تعظیم کو اٹھیں کہ ادھر کی ادھر گریں ادھر کی ادھر گریں ادھر گریں جو نہیں سمجھے گا اسے خدا سمجھے گا سنیے گا جب ساتھ آٹھ عورتیں ملکے علی کی ماں کا مقابلہ نہ کر سکی تو ایک اکیلی عورت اس ماں کے بیٹھے علی کا مقابلہ لارہ حیدری حیدری بیس میرے عزیز بس عزیز میں نے اس کڑی کو ایمان ابو طالب کو آپ نے روزانہ سنتے ہیں لیکن اس حیثیت سے سنا کہ حق کا حقاق ہو جائے حقاق حقی دو قسم ہے نا کبھی حق با زبانے حق ہوتا ہے کبھی حق با زبانے باطل ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں یہ حق با زبانے حق ہے جو اغیار نے کیا ہے وہ حق تو ہے مگر حق با زبانے باطل ہے دیکھیں میں نے نہ سرکار حضرت عبداللہ کو پڑھا زیادہ دو یا چار منٹ تذکیرہ نہ حضرت عبو طالب کو پڑھا صرف ایک روایت اب بنت عصد صرف بھولا ہوا کریکٹر یاد دلایا اور اب کل سے تو مجبوری ہے پڑھ ہی نہیں سکتے چونکہ جانا ہے ہمیں رومن ایمپائرر پڑھا اور کل سے آپ کو پتا چلے گا کہ تاریخ کیا ہے اور میں آپ کے ذہنوں سے بہت قریب ہو کے گزروں گا میں نے وقت مہین میں مجلس ختم کر دی ہے اور اب جو وقت میرے پاس ہے اس میں مسائب کا سلسلہ ہے اور اس کے بعد مسائب کی زحمت تمام ہے کل رومن ایمپائر پڑھا مجلس کو تمام کروں گا یہ جو شبے ہیں یہ بہت خاص شبے ہیں اور بڑی حساس شبے ہیں اور بہت سینسٹیو تاریخ آ چکی ہے اور اصل میں آئے ہی ہم اس لیے ہیں کہ انتظار ہے رونے کا دیکھئے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آپ غم حسین سے فرار اختیار نہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ غم حسین فطرت ہے کیا ہی میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہا ہے غم حسین فطرت ہے نہیں فطرت کی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے جا کے منطق کو پڑھو انسان جو ہے انسان کی لوجک کیا کہتی ہے کبھی غم کا انتظار نہیں کرتا انسان کبھی رونے کا انتظار نہیں کرتا اس کا مطلب جو غم ہوتا ہے فطرت کا حصہ نہیں ہے لیکن غم حسین کا انتظار ہے کتے مہینوں سے یہاں کی سپائی کیوں کر رہے تھے لائٹے کیوں لگا رہے تھے جلدیلدی کر رونے کا انتظار ہے محرم آ رہا ہے یہ جلدیلدی جو کام بند کرتے ہیں خدا آپ یہاں جتے بیٹھے ہیں کوئی ڈیڑھ گھنٹے سے آ رہا ہے کوئی ڈیڑھ گھنٹے دور سے آ رہا ہے اور ساتھ بجے سے یہاں بیٹھے ہو کس لیے بیٹھے ہو رونے کے لیے اور جتنی دیر بیٹھے رہے ہیں انتظار تھا مسائب کا اور انسان غم سے کرتا ہے فرار اختیار اس غم کا کرتا ہے انتظار یہ انتظار دلیل فطرت ہے انسان ہر چیز سے ٹکرا سکتا ہے نظام فطرت سے نہیں ٹکرا سکتا اللہ نے غم حسین کو انسان کی فطرت کا حصہ بنایا تین محرم اور چار کی شب شب مخصوصہ اور جو اس سینٹر کا ایک ماحول ہے اور جو مزاج ہے چونکہ سیکنڈ ٹائم میں آ رہا ہوں میرے پاس صرف کل اور پرسو صرف دو چھوائیس بچی ہیں اور اس کے بعد میرے پاس تاریخ نہیں ہے اب یا کل جنابِ عنو محمد کو پڑھ دیں پرسو حضرتِ علی اکبر کو پڑھ دیں اس کے بعد چھے تاریخ سے آپ کی مخشوص شب اور ہم پڑھ نہیں سکتے ان کو جب تک کہ جنابِ عنو محمد اور جنابِ علی اکبر جلدی سے پڑھ کے نہ گزر جائیں تو آج یہ تاریخ ہمارے پاس ہے کہ ہم اس میں یا حضرتِ حر کو پڑھ دیں یا حضرتِ حبیب کو پڑھ دیں کل سے مخصوص ہے جو مسائب کا انتقاب آپ کریں گے ہم آپ کو سنا دیں گے اب آپ سنیئے کہ جنابِ حبیب کو پڑھنے کا انتقاب میں نے کیوں کیا اس کے ایک سبب ہے چونکہ کڑی سے کڑی ملتی ہے چونکہ قافلہ ہم نے کل پڑھاتا کہ کربولہ پہنچا کسی نے کہا کہ دشتِ نینوہ ہے کسی نے کہا شتِ فراد ہے کسی نے کہا کربولہ ہے اور یہ قافلہ ٹھہرا یہاں پہ ہم نے مسائب روکے اب خیمے لگے ہیں ناکہ بندی ہو رہی ہے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے ناکوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے جانوروں کے قدموں کی چاپ کھٹ گھوڑوں کی ٹھاپوں کی آواز آ رہی ہے یہاں تو جنگل ہیں یہاں تو بیابان ہیں تو شہزادی عالم نے امامِ عالی مقام کو بلائیا کہا بھئیہ یہ کیسے لشکروں کی آواز آ رہی ہے یہ چاروں طرف سے لشکر کیسا ہے کہا یہ سب ہمارے مقابلے کے لئے آئے ہیں ارادہ قتل رکھتے ہیں تو ایک جملہ کہا کہ ہم تو پردیسی ہیں ہم تو غریب الوطن ہیں ہم لڑنے کب آئے ہیں کہا بہن یہ لشکر اسی لئے آیا ہے کہا کس کا لشکر ہے کہا حرملہِ ملعون کا ہے پسرِ ساتھ کا ہے شمرِ ملعون کا ہے یہ کوفے سے آیا ہے یہ شام سے آیا ہے یہ وہاں سے آیا ہے ابھی گفتگو چل رہی تھی آپ بہت روئیں گے سمائلیس میں نوجوان بہت ماتم کریں گے اور پھر ماتمداری ہوگی انشاءاللہ کہا بھئیہ سب کے مددگار آ رہے ہیں کیا اس دنیا میں کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے آپ کا کوئی ناصر نہیں ہے کہ بہن آپ کو تو پتا ہے نانا کی رہلت کے فوراً بعد امت نے نگاہے بدلنی تھی اممہ نے مرسیہ فوراً پڑھا تھا کفن میلہ نہیں ہوا تھا چند دنوں کے بعد کہا تھا سبت علیہ بابا کے گلے میں رسی کا پھندہ پڑھا امت نے تو نگاہے پھیر لیے بابا کہا کہ بھائی ساری دنیا نگاہے پھیر سکتی ہیں لیکن آپ کے بچپن کا ایک دوست ہے حبیب ابن مظاہر حبیب ابن مظاہر نگاہے نہیں پھیر سکتا بھائیہ میری تمنا یہ ہے کہ حبیب کو خط لکھو دیکھیں بزرگ بہت ماتم کریں گے آج اس کردار کا تذکرہ ہے جو ایک نامور کردار ہے حبیب کو خط لکھو چونکہ بھائیہ میں نے یہ سنا ہے کہ حبیب آپ کے بچپن کا دوست ہے جب آپ چلتے تھے آپ کے خدموں کی مٹی کو اٹھا اٹھا کے پہشانی سے لگاتا تھا یعنی شہادت سے پہلے مٹی کو خواہ کے شفاہ حبیب نے بنایا ہے اللہ حبیب کو خط لکھو یہ لیجے میں نے مسائب کو سمیٹ دیا حبیب کو خط لکھا بہت ماتم کریں گے مگر عجیب جملہ لکھا کہ حبیب اگر آنا ہو تو تاخیر نہ کرنا ورنہ زیارت بھی نصیب نہ ہوگی حبیب کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جب تک تم آؤ تو بہت دیر ہو جائے اور دوسرا جملہ جب مسائب کی تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں تو بہت رونا آتا ہے عجیب حساس جملہ سنیں گے کہ بھائی حبیب اگر بلانا ہوتا تمہیں مسلم کے ذریعے پیغام بھیجتا تمہیں معلوم ہے نا مسلم مارے گئے مسلم کے ساتھ دو غریب بچے تھے وہ بچے کھو گئے بھائی حبیب تم کو معلوم ہے کہ مدینہ ویران ہو گیا تمہیں معلوم ہے کہ حج عمرے سے تبدیل ہوا مگر ہم نے آپ کو زحمت نہیں دی ہم آپ کو زحمت نہ دیتے اب سنو گے جملہ مگر حبیب ہم کیا کرے ہم قطع زلیہ لکھ رہے ہیں کہ فاطمہ کی بیٹی زینب کی تمنہ ہے فاطمہ کی بیٹی زینب کی تمنہ ہے اے حبیب ہماری نصرت کو آ جاؤ جب سن کے آپ کو یہ آلو ہے تو حبیب نے غلام سے تحریر کو لیا دوست کی خوشبو کو محسوس کیا کیفیت یہ تھی کہ جیسے بچڑا ہوا دوست بچڑے ہوئے دوست کو یاد کر کے روتا ہے کبھی آنکھوں سے لگایا کبھی پلکوں سے لگایا کہ یہ ابنا زہرہ کیا اتنا غریب ہو گئے کہ فاطمہ زادی علی کی بیٹی غلاموں کو بلا رہی ہے بچھوڑ دی ہم نے وہ صاحب یہاں تک گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں دوڑایاں گھوڑا مختل میں پہنچے کیفیت سنو بیس میں امامِ عالی مقام بیٹھے مرکز کی طرح جوانانِ بنی حاشم نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے جوانانِ بنی حاشم کو انسارِ حسینی نے غیرے میں لے رکھا ہے کہ اتنے میں کوفے کی طرف سے گرد نمدار ہوئی اور حسین نے ایک مرتبہ ابباس سے کہا میرا بھائی حبیب آ گیا ابباس وہ بھائی آ رہا استقبال پہ چلو اہلی اکبر چلو تمہارا چچا آ گیا آنا محمد اٹھو و دیکھو مامو حبیب آ گئے ادھر سے اہلی اکبر ادھر سے قاسم ادھر سے اولادِ جعفر ادھر سے اولادِ عقیر ادھر سے اولادِ علی استقبال کو بڑھے اور جب حبیب نے کیفیت دیکھی تو اپنے ہاتھ کو سواری سے گرا دیا یابنہ زہرہ یہ کیا کیفیت ہے سینے سے لگایا بہت دیر تک روتے رہے بہت دیر روئے یہاں تک ملتا ہے کہ بغل گیر ہو گئے اور حضرت سے حبیب دیکھتے کیا شان ہوا کرتی تھی یہ کہاں پر آ گئے کہ حبیب بچے بھی ساتھ بہا کہاں کہاں یہ کیا کیفیت ہے کہ پیاس کی وجہ سے ہماری کیا پیاس وہ دیکھو کہ ہمارے میں علی اصغر میں ہوش اللہ اکبر جوانہ بنی حاشم نے تکبیر کی آوازیں بلند کی جناب زینب کو خیمے میں پتا چلا تو فضہ سے پوچھا کہ تکبیر کی آوازیں کیسی ہیں دیکھئے اب با آوازیں بلند ایسے رونا جسے رونے کا حق ہے رونے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے تو جناب فضہ نے کہا کہ بچپن کا دوست حبیب آیا ہے بچ جیسے ہی یہ سنا سجدے میں سر رکھ دیا خدا یا کوئی تو ہے جو اس غریب کی نصرت کے لیے آیا ایک مرتبہ انہوں محمد کو بلایا کہاں جا کے اپنے مامو سے کہو کہ ماں یاد کر رہی ہے حبیب پہ پیغام پہنچا کہاں مامو ماں بلا رہی ہے جملہ سنو حبیب آئے ترے زہرہ پر آگے ایک مرتبہ کا فاطمہ کی بیٹی میرا سلام اس سے پہلے آواز وہاں تک پہنچتی پسے پردہ سے فضہ کی آواز آئیں حبیب تیرا تو مقدر جاگ گیا اے حبیب کیا کہنے تیرا نصیب آسمان پر چلا گیا کہاں بی بی کیا ہوا کہاں فاطمہ کی بیٹی نے تجھے شکریہ کہا ہے سالیہ زہرہ نے تجھے شکریہ کہا ہے جملہ سنو گئے بھائیو سننا تھا حبیب نظر سے ہم امہ اتارا موں پہ تماشے مارے یبن زہرہ ارے کتنا غریب ہو گئے کہ سید ذاتیاں رسول ذاتیاں غلام ذاتوں کو سلام کر رہے میں کہوں گا حبیب زینب کے سلام کا اتنا قیال ارے بات اثر آشورہ آجا وہی زینب ہے شیمر کے تازی آنے ہیں جلدے ہوئے خیمے ہیں بے پردہ میں مکھنا ہو جانے رہے مادم حسین ہر درود اور ہر سلام مادم حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام غزوالیہ ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام آو فاطمہ آو فاطمہ آرزوِ قلبِ مصطفیٰ جس کے لادلے حسن حسین جس کی بیٹیاں فلک مکام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام کٹ رہا تھا فقر ساہدی چل رہا تھا خنزر لائی بی بی آنکھ دیکھتی رہی نٹگائے حرم جلے خیام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام سانی جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ خوب کی حفاظت حرام باب قتل سیدے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام مادر حسین تیرے نام دولت بطول لٹ گئی دوتر رسول لٹ گئی چھن گئی سروں سے چادر جل گئے حسین کے خیام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام مائیت پڑی ہے بے کفان کیا کرے حسین کی بہان بے کسی اور ایسی بے کسی سامو اور کربلا کی سام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام سمر کے تماثے کھائے ہیں بی بی کتنے گم اٹھائے ہیں باپ کی جدائی کم نہ تھی اس پہ قید کے ستم پاکام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام انقلاب وقت بیکھیئے انتہان سخت بیکھیئے سر کھلے رسول جادیاں اور اہل سر عزام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام یا عباس یا عباس یا عباس ایسا علم ہے کہاں ایسا جواں ہے کہاں ایسا علم ہے کہاں ایسا جواں ہے کہاں ایسا علم ہے کہاں ایسا جواں ہے کہاں یہ ہے ابو طالب کا گھرانہ اس پہ کھنا کا خاص کرم ہے سارے عرب میں سارے عجم میں اس کو ملائے جاہو حسم ہے ان میں کوئی یا سین و مزمل ان میں کوئی سردار ایرم ہے ان میں کوئی یا سین و مزمل ان میں کوئی سردار ایرم ہے اس کی الگ ہی حسان ہے مولا جس کو ملا ہے در کا علم ہے ایسا علم ہے کہاں ایسا جواں ہے کہاں ایسا علم ہے کہاں ایسا جواں ہے کہاں کیسا سجا ہے کیسا ہسی ہے کرب و بلا میں شاہ کا لشکر یوں تو سبھی ہے شیر دلاور اونو محمد قاسم اکبر ابن مظاہر وحبِ قلبی جون بھی حربی سارے دلاور ابن مظاہر وحبِ قلبی جون بھی حربی سارے دلاور اپنی جگہ یہ سب ہے بہادر فوز میں تیری یہ شہِ سفدر ایسا علم ہے کہاں ایسا جواں ہے کہاں ایسا علم ہے کہاں ایسا جواں ہے کہاں بعد نمازِ فضل زیارت تیرے علم کی کرتا ہوں شرف غلامی کا مل جائے میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں کر کے زیارت تیرے علم کی پھر میں گھر سے چلتا ہوں کر کے زیارت تیرے علم کی پھر میں گھر سے چلتا ہوں سائے میں چودہ معصوموں کے سکر خدا میں پھرہتا ہوں ایسا علم ہے کہاں ایسا جواں ہے کہاں ایسا علم ہے کہاں ایسا جواں ہے کہاں شام کے لشکر میں حل چلتی کون زری اب آتا ہے بڑے جوانوں سے کہتے تھے یہ تو علی اب آتا ہے سر پہ خدا ٹھو کر میں قضا ہے کہہ رے جلی اب آتا ہے سر پہ خدا ٹھو کر میں قضا ہے کہہ رے جلی اب آتا ہے کہنا پڑا احمد کو علی سے تیرا وسیع اب آتا ہے ایسا علم ہے کہاں ایسا جواں ہے کہاں ایسا علم ہے کہاں ایسا جواں ہے کہاں اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اسمہ السلام علیکی یا رسول اللہ السلام علیکی یا علی المرتزا السلام علیکی یا فاتمہ الزہرا السلام علیکی احسن مجتبہ السلام علیکی یا عباد اللہ الہرواع اللتی حلد فنائی علیکم منی سلام اللہ عبدالما بقی تو بقی لیل والنہار ولا جعل اللہ الاخر اہد منی زیارتکم السلام علی الحسین وعالی بن الحسین وعولاد الحسین وصحاب الحسین السلام علیکی یا مولا عب الفضل العباس عباس ابن امیر المومنین وقاسب ابن الحسان ومسلم ابن عقیل وحان ابن حرواع وحبیب ابن مزاہر وحور السحید الریاہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکی یا مولا ابن مولا السلام علیکی یا غریب الغربا السلام علیکی یا معین الزوفاء والفقراء السلام علیکی یا سمس السموس یا علیس النفوس یا علی بن موس الرزاہ روحی و جسمی لقل فدا ورحمت اللہ وبرکاتہ